بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم آپ کو ایم ایس ایکسل مایکرسوفٹ ایکسل کے اندر سیل پرچیز اینڈ منیج سٹاک ان ایکسل شیٹ سمجھائیں گے کہ ہمارے پاس سٹاک میں کچھ چیزیں ہیں ان کو اگر ہم سیل کرتے ہیں اور پرچیز کرتے ہیں تو ہمارے سٹاک پہ کیا اثر پڑتا ہے دیکھیں اگر فرس کریں کہ میرے پاس ماوس چو ہیں وہ ہنڈرڈ ہیں اگر میں یہ کہتا ہوں کہ میں نے فائف ماوس چو ہیں وہ سیل کر دیئے ہیں تو دیکھیں آٹومیٹک آپ دیکھیں کہ یہاں پہ نائنٹی فائیو آگیا ہے یعنی کہ پانچ ماوس چو ہیں وہ میں نے بیش دیئے ہیں سیل کر دیئے ہیں تو ہنڈرڈ میں سے جب پانچ ماوس سیل ہوئے ہیں تو وہ نائنٹی فائیو ہو گئے اگر میں نے دو ماوس پرچیز کر لیئے ہیں تو دیکھیں کہ یہ نائنٹی سیون ہو گئے یعنی میرے پاس جو اپننگ سٹاک تھا وہ ہنڈرڈ تھا اور جیسے جیسے میں ان میں سے کسی بھی چیز کو سیل آؤٹ کرتا ہوں یا پرچیز کرتا ہوں مثلا اگر فرض کریں کہ میں نے ابھی کوئی بھی ماوس سیل نہیں کیا ہے لیکن میں نے پانچ ماوس اور پرچیز کر لیئے ہیں تو دیکھیں وہ ایک سو پانچ ہو گئے ہیں یعنی سٹاک میں ایک سو پانچ آ گیا ہے اسی طرح اگر میں نے کی بورڈ دس اور پرچیز کر لیئے ہیں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ دس اور ایڈ ہو گئے ہیں یعنی کرنٹ جو ہمارے پاس تھا سٹاک وہ ہنڈرڈ تھا لیکن اس کے اندر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر میں نے ٹین اور پرچیز کر لیئے ہیں تو آپ دیکھیں کہ ایک سو دس ہو گئے تو یوں اگر میں سیل پرچیز میں کہیں بھی تبدیلی کروں گا سٹاک میں تبدیلی ہو گی تو اسی سسٹم کو ہم سمجھیں گے کہ ہم نے یہاں پہ یہ کیسے فامولا فٹ کیا ہے کہ جس کی مدد سے آٹومیٹک طور کے اوپر یہاں پہ یہ تمام سیٹنگ جو ہے وہ کی جا رہی ہے تو اسی چیز کو اب ہم اس میں سیکھیں گے اور اس سے پہلے کہ ہم اس ویڈیو کو شروع کریں اور اس لیکچر کو سٹارٹ کریں کہ کیسے ہم یہاں پہ فامولا ایڈ کریں گے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن اوپر کلک کرتے ہوئے نوٹفکیشن کو ایکٹیویٹ کر لیجئے تاکہ آپ لوگوں کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز بروقت مل سکیں دیکھیں اس کو سٹارٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے اس کا سٹیکچر آپ لوگوں نے تیار کر لینا ہے یہ آپ کے سامنے اوپر آپ لکھ لیں گے سیل پرچیز ایڈ منیج سٹاک ان ایکسل شیٹ یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا لکھنا ہے آپ نے اور یہاں پہ آپ اپنے آئیٹم ڈال سکتے ہیں کہ جو جو چیزیں آپ یہاں پہ آپ سیل پرچیز کر رہے ہیں وہ آپ کی مرضی کی آئیٹم ہو سکتی ہیں آپ کی شاپ کے مطابق سب سے پہلی جو کام آپ نے سٹارٹ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے نیچے اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو میں نے یہاں پہ دو شیٹے بنائی ہوئی ہیں ایک ہے سیل پرچیز جو اس وقت آپ کے سامنے ایکٹیو ہے اور دوسری سٹاک کے نام سے اور سٹاک کے اندر یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کے میں نے یہاں پہ سٹاک منٹین کر دیا ہے ماؤس میرے پاس ہنڈرڈ ہیں لیپٹاپ ٹوانٹی ہیں ڈیسٹاپ کمپیوٹر ٹوانٹی ہیں ماؤنٹر ٹوانٹی اور کی بورڈ ہنڈرڈ ہیں یہی ڈیٹا جو ہے یہاں سے پک کروایا گیا ہے اس طرح کے اندر اور اس کے ساتھ اس فارمولے کو یہاں پہ ان کے ساتھ بھی ایڈ کیا گیا ہے تو میں آپ لوگوں کو ایک فارمولہ یہاں پہ بنا کے دکھا دیتا ہوں کہ یہ فارمولہ کیسے بنا دیکھیں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس سٹاک میں جو آئٹم مجود ہیں اس میں اگر ہم سیل کریں تو اس آئٹم میں سے مائنس ہو جائے گا اور پرچیز کریں تو اس میں پلس ہو جائے گا جبکہ مین سٹاک ہمارا سٹاک انٹری میں یہاں پہ مجود ہے اب ہم بات کر رہے ہیں ماؤس کی تو ہم کہیں گے ایکول سم انٹو ساتھ میں بات کرتے ہیں ہم کے ہمارے پاس جو یہ ماؤس ہے اس کے بعد اب ہم اس کو کہتے ہیں مائنس اور واپس آ جاتے ہیں ادھر تو یہاں پہ دیکھیں کہ ہمارے پاس سٹاک کے اندر یہ دیکھیں سٹاک کے اندر اے ٹو انٹری جو ہے اس کو اب ہم مائنس کر رہے ہیں سیل پرچیز کے انٹری کے ساتھ کیونکہ ہم اس کو سیل کر رہے ہیں تو یہ ڈی تھری تو یہاں پہ ہم نے ڈی تھری کر دیا ہے اور پلس ہم کر رہے ہیں اسی طرح سے اسی جگہ کے اندر ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں کہ یہیں پہ ہم یہاں پہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ جو ہمارے پاس انٹری مجود ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے یہاں پہ انٹری لے لی ہے کہ سیل پرچیز کا جو سیل ہے ڈی تھری یہ آپ کے سامنے آ رہا ہے کہ ڈی تھری کو اب ہم نے یہاں سے مائنس کر دیا ہے کیونکہ ہم نے ایک آئیٹم سیل کر رہے ہیں تو ہم اس میں سے مائنس کریں گے اور اب ہم پلس کروا رہے ہیں آگے اسی کو یعنی آپ نے بالکل ایسے ہی ٹائپ کر دینا ہے جیسے یہ آپ کے سامنے ہے سیل پرچیز ٹھیک ہے اور اس کو کاپی کر کے اس کے آگے آپ پیسٹ کیجئے اور یہاں پہ آپ نے ای کو استعمال کر لینا ہے یعنی آپ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایکول سم انٹو سٹاک سٹاک انٹری ہم نے سٹاک والے شیٹ سے لی اس نے ہمارے سٹاک کو وہاں سے پک کر کے یہاں رکھا اور سیل پرچیز کی انٹری میں سے یہاں پہ اس کو جمع کروا دیا اور اس سیل کے اندر منس کروا دیا انٹر پریس کرتے ہیں فامولا ہمارا ایکٹیویٹ ہو چکا ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ میں جیسے ہی یہاں پہ ماوس کو سیل کرتا ہوں بیچتا ہوں کہ میں نے ایک ماوس سیل کر دیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نائنٹی نائن ماوس رہ گئے ہیں یعنی کیونکہ ایک ماوس جو ہے وہ بیچ دیا گیا ہے تو پیچھے نینانوے ماوس جو ہے میرے پاس مجھوڑ ہیں یعنی اگر میں جتنے ماوس جہاں پہ میں بیچتا رہوں گا وہ آٹومیٹکلی طور کے اوپر وہاں پہ انٹری کم ہوتی جائے گی یعنی اگر میں نے پانچ ماوس بیچ دیئے ہیں تو دیکھیں نائنٹی فائیو رہ گئے ہیں اور اگر میں نے پانچ ماوس بیچے اور دو ماوس میں نے خرید لیے پرچیز کر لیے تو دیکھیں نائنٹی سیون سٹاک میں مجھوڑ ہیں تو یوں آپ کسی بھی آئیٹم کو چیک کر لیجئے گا اسی طریقے سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں فارمولے کو اچھی طرح سے پھر سمجھ لیتے ہیں کہ یہ کیسے کام کر رہا ہے اور باقی تمام فارمولے ویسے ہی اس کے مطابق کام کر رہے ہیں ایک ہی فارمولے کے مطابق آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فارمولہ کس طرح سے آپ کے سامنے مجھوڑ ہے یہ دیکھئے equal sum into stock A2 stock A2 actually جو ہم نے stock کا جو نیچے sell لیا ہے اس کے اندر جو ہمارے پاس اس کی entry ہے ہم نے وہ دیوی ہے سیل پرچیز میں سے ہم نے ان کو نکالا ہوا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کہ کس طریقے سے ہم نے stock کے اندر یہ دیکھیں کہ A2 کے اندر ہمارا mouse کا stock مجھوڑ ہے یہاں پہ اگر ہم یہاں پہ اگر ہم بات کریں گے اسی فارمولے کو step کرنے کی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ equal sum into stock یہ stock کا ایڈریس آگے sell reference ہے A2 وہ دیا minus sale پرچیز میں سے D3 کو minus کیا اور sale پرچیز میں سے ہی E3 کو پلس کر دیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ D3 ہے جو کہ minus ہو رہا ہے اور یہ E3 ہے جو کہ پلس ہو رہا ہے اس طرح سے آپ manage کر سکتے ہیں اپنے پورے stock کو opening آپ نے ایک دفعہ data تیار کر لینا ہے یہاں پہ کہ آپ کے پاس کتنے mouse ہیں کتنے laptop ہیں اور وہ automatic طور کے اوپر آپ کی sale purchase sheet کے اندر automatic set ہونا شروع ہو جائے گا پھر جو آپ کے پاس یہاں پہ remaining balance رہ جائے گا آپ اس کو stock کی جگہ پہ replace کر دیں گے اس طرح سے کو start کر سکتے ہیں کہ آپ کے پاس opening balance کتنا ہے یعنی opening stock کتنا ہے اور آپ اسے کیسے آگے بڑھ رہے ہیں تو یوں آپ manage کر سکتے ہیں اپنے stock کو اور sale purchase کر سکتے ہیں امید ہے آپ کو سمجھ آگیا ہوگا اور آپ نے اس ویڈیو سے سیکھ لیا ہوگا کہ کیسے آپ نے sale purchase کو اور stock کو manage کرنا ہے کسی قسم کی بھی کوئی problem ہو مجھ سے آپ comment میں رابطہ کر سکتے ہیں ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس کو like کیجئے share کیجئے ہمارے channel کو subscribe کرنا نہ بھولیے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ